نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کے اس ویڈیو کے مادم سے میں آپ سبی کے لیے کچھ بہت ہی خاص خبریں لے کر آیا ہوں اور یہ خاص خبریں کچھ بھرتیوں کے بارے میں اور بھرتیوں کے علاوہ ان سبی اپ بھیرتیوں کے بارے میں جن کا چین حالی میں جاری چھ سو تین اپ بھیرتیوں کے سوچی میں سکسائی بھاگ میں اور بھی انڈے ڈپارٹمنٹوں میں جن کا چین ہوا تھا ان کے لیے یہاں پر خاص اپ ڈیٹ ہیں اور ان سبی کی علاوہ سب سے مہتکن جو اپ ڈیٹ ہیں وہ ڈیسی والے اپ بھیرتی جن کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہیں چھتیس سو گریڈ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ پریویدنا اور پریویدنا کے مادم سے جو خاص اپ ڈیٹ ہیں کہ اپ بھیرتی چاہتے ہیں کہ انہیں گرہ جیلا پروائیڈ کیا جائے تو یہاں پر اس سممند میں میں ایک خاص جانکاری پروائیڈ کرنے والا ہوں ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں لیب اسسٹینٹ کی جو بھرتی تھی دو ہزار سولہ والی اس کے مادم سے جو ویٹنگ لسٹ جاری کی گئی تھی اس کے بارے میں بھی یہاں پر میں آپ کو ایک مہتکن اپ ڈیٹ پروائیڈ کرنے والا ہوں تو ان سبی کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سبی ویڈیو کو پورا دیکھئے اور یدی آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولے دوستو تاکہ آگے آنے والی جو بھی مہتکن اپ ڈیٹس ہیں زانکاریاں ہیں سوچنا ہے سبھی آپ کو ٹائم ٹائم پر ملتی رہے مطروں سب سے پہلے یہاں پر جو مہتکن اپ ڈیٹ ہیں کاریالے جیلا سکسہ ادھیکاری کاریالے جیلا سکسہ ادھیکاری دوستہ سے یہاں پر اپ ڈیٹ ہیں جن کے لیے دنانگ پندرہ جون دو ہجار اکیس ارتات کل کاؤنسلنگ انفورمیشن فور پوسٹنگ کا جو آدھیک جاری کیا گیا تھا تو ان کے تحت یہاں پر کہا گیا ہے کہ آویدن پتروں کا ملان مول دستاویز کرنے کے کرنے یہاں پدستاپن ہے تو پرامرس کیمپ کا جو آئیوجن ہے وہ پندرہ جون دو ہجار اکیس کو رکھا گیا تھا جس کے مادم سے سبھی ابھیرتیوں کو کاؤنسلنگ میں بلائے جا کر سبھی ابھیرتیوں کو کاؤنسلنگ میں بلائے جا کر ان کا جو پدستاپن ہے وہ کرنے کے بارے میں یہاں پر وارتہ کی گئی تھی تو چینیت ابھیرتی پدستاپن ہے تو تیار کی گئی کی گئی وریتہ سوچی اہم پدستاپن ہے تو دیئے گئے اسطانوں پر دکت پدھوں پر جو سوچی یہاں پر پندرہ چھے دے رکھا ہے اور پندرہ چھے اٹھتات پندرہ جون کو ہی آدھے جاری ہوا ہے اور پندرہ جون کو ہی بلائے گیا ہے تو یہ ایک سمسیہ تھی لیکن جو ابھیرتی جن کو بلائے گیا تھا اگر وہ سمیہ رہتے پہنچ گئے ہوں گے دوسہ سے تو ان کی کاؤنسلنگ ہو چکی ہوگی لیکن اگر نہیں پہنچ پائے ہوں گے تو انہیں رینڈم لی پدھیالے یا پدستبن جو کارلے ہیں وہ الورٹ کیا جائے گا اس کے مادہ دیم سے انہیں جوئننگ پروائیڈ کی جائے گی اس کے بعد میں یہاں پر اگلی اپ ڈیٹ ہے آئک تالے کولیج سکسہ راستان جے پور سے ہیں جو آرڈر چودہ جون دو ہزار اکیس کو جاری کیا گیا تھا یہ وہ ابھیرتی ہیں جن کا چین لیب اسسٹینٹ والی جو ویٹنگ لسٹ ہیں دو جا سولہ والی اس دو جا سولہ والی ویٹنگ لسٹ کے مادہ دیم سے یہاں پر جو ابھیرتیوں کی سوچی دے رکھی ہیں ان دو ابھیرتیوں کا چین لیب اسسٹینٹ دو یا سولہ والی ویٹنگ لسٹ کے مادہ دیم سے ہوا تھا تو انہیں کاؤنسلنگ کیے جائے ہیں کہ پسچات پدستہ پنکارلے الورٹ کیے گئے ہیں یہاں پر بھیل وارہ اور بارہ تو ان دونوں ابھیرتیوں کے لیے یہاں پر جوئننگ کا جو آرڈر جاری ہوا ہے یہاں پر دے رکھا ہے کہ ان دونوں ابھیرتیوں کو آگامی پندرہ دیوس میں ارثات چودہ جون سے اٹھائیس جون کے مددے مددے کوویڈ کی جو گائیڈ لائن ہے جو اس کی انپال نہ کرتے ہوئے آگامی پندرہ دیوس میں اپنا جو کارے بارے اگران کر لیں ڈوکومنٹ کی جانکاری سب کو پروائیڈ کر رکھی ہے ایسا کوئی ابھیرتی نہیں ہے جس کو ڈوکومنٹ کے بارے میں جانکاری نہیں ہے تو اس بارے میں دوبارہ جانکاری پروائیڈ کرنے کے آشتہ نہیں ہے اگلی اپ ڈیٹ ہے یہاں پر جی راجتان سے جی راجتان پر کل ایک کمنٹ آئے تھا ٹوٹر پر اس کمنٹ میں یہاں دے رکھا ہے کہ رپسی آجمیٹ سے بڑی خبر ریس 2021 کا وگیاپن جلد ریس 2021 کے وگیاپن کے بارے میں نومبر 20 سے ہی چرچہ آ رہی ہیں کی جلد ہی ریس 2021 کا جو وگیاپن ہے وہ جاری کیا جائے گا اب اس بارے میں جو بات کہی گئی تھی کہ لگ بگ ایک ہزار سے ادھک پدو پر ریس کی بڑھتی کا وگیاپن جاری کرنے کی سمبھاؤنا ہے اور اس سمبند میں سمبھاؤ تیار آگامی چار پانچ دن میں ہمیں ایک خوش خبری ملے گی کہ جو ابھیرتی ریس ارطا سیویل سیوہ پرکسا کی تیاری کر رہے ہیں ان سبھی ابھیرتیوں کو ایک جلد ہی کس کبری ملنے والی ہیں تو یہ خبر آپ کو جلد ہی دو چار دن میں مل جائے گی اس کے بعد میں اگلی اپ ڈیٹ ہے پرارمک سکسہ ساسٹر ڈپلومہ پرثم ورس بی ایش ٹی سی ارطا ڈی ایل ایڈ والے جو ابھیرتی ہیں ان کے لیے پرثم ورس کا پرنام جاری کر دیا گیا ہے اس کے بعد میں اگلی اپ ڈیٹ ہے سیٹ ایٹ ہو لے کر سیٹ ایٹ کا جو ایکجام ہے وہ جولائی یا اگست میں ہونے کی سمباؤنا بتایا جا رہی ہیں یہاں پر کہا گیا ہے کہ جولائی یا اگست میں ہو سکتی ہیں سیٹ ایٹ کے پرقصہ جس پرقصہ کا آئیوجن مئی کے مہینے میں ہونا تھا وہ پرقصہ کا جو آئیوجن ہے اب جولائی یا اگست میں ہونے کی سمباؤنا ہے اس بارے میں یہاں پر سی بی ایسی ویچار کر رہی ہیں اس کے بعد میں یہاں پر اگلی اپ ڈیٹ ہیں ریٹ پرقصہ کے فورم کو ری اوپن کرنے کو لے کر ودھیارتی لگاتار مانگ کر رہے ہیں کیونکہ ودھیارتیوں کی مانگ ہے یا تو جو اپ ڈیٹی ای ڈیوی ایس کٹیگری سے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے کی یا تو سگر اتی سگر ریٹ کے جو فورم ہے وہ ری اوپن کی جائیں اور اگر فورم ری اوپن نہیں کرتے ہیں تو جلدی سے جلدی جو اگزام کی ڈیٹ ہیں وہ جاری کی جائیں جس بارے میں یہاں پر لگاتار اب بیٹی مانگ کر رہے ہیں کیونکہ پہلے ہی سولہ لاکھ فورم بھی بھرے جا چکے ہیں اور اب جو فورم ری اوپن کرنے کی بات ہے تو لگ بگ دو لاکھ فورم اور بھرنے کی امید ہے لیکن اس سے اب بیٹی پریشان نہیں ہے حطاس نہیں ہے لیکن اگزام کی جو ڈیٹ ہیں اس کو لے کر اب بیٹی لگاتار پریشان ہے تو لگاتار بیروزگار راستان بیروزگار اکی کرتما سنگ کے بینر تلے لگاتار اب بیٹی مانگ کر رہے ہیں کہ سگر اتیسی دیا تو اگزام کی ڈیٹ جاری کی جائے یا پھر فورم ری اوپن کیے جائے اگلی اپ ڈیٹ ہے یہاں پر ازمیٹ جیلے سے ازمیٹ جیلے میں جن اب بیٹیوں کا چین کلیکٹریٹ میں ہوا ہے جیلہ کلیکٹر کے عدین جن اب بیٹیوں کا ایڈ ڈیچی میں چین ہوا ہے حالی میں جاری 603 اب بیٹیوں کی سوچی کے مادیم سے ان سبھی ایڈ ڈی سی اب بیٹیوں کو کنٹ سائے کو 17 جون کو کاؤنسلنگ کے لئے بلائی گیا ہے اور کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ ہی انہیں وہیں سے پدستہ پنکارہ لے الوٹ کی جائیں گے تو سبھی اب بیٹی میں نے ہر ڈیپارٹمنٹ کے اب بیٹیوں کے لئے ڈوکومنٹس کی جو جانکاری ہے میں نے پروائیڈ کر رکھی ہیں تو اس لئے ڈوکومنٹس کی جانکاری کیا رگارڈنگ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں جا کر وہاں سے آپ کوئی ڈاؤٹ کلیر کر سکتے ہیں آپ کو ہر ایک ڈاؤٹ کی جانکاری پروائیڈ کی جائے گی اس کے بعد میں یہاں پر ان اب بیٹیوں کے لئے خاص بات ہے کہ ان سبھی اب بیٹیوں کو 17 جون کو صبح 10-30 بجے جیلا کالیکٹر کاریلے آج میر کی سنستہ پن ساکھا کے کمرہ سنکیہ چار میں جانا ہے اس کے بعد میں اگلی اپ ڈیٹ ہیں ایل ڈی سی والے ان سبھی اپ ڈیٹیوں کے لئے جن کی ڈیمانڈ ہیں کہ انہیں پریویدنا لگائے جا کر یا ریزلٹ کو ریسپل کیے جا کر انہیں گرہ جیلا آونٹن کیا جائے یہ سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے اور اس کے بعد میں جو سیکنڈ ڈیمانڈ ہیں وہ ہے چھتیس سو گریڈ پہ کیے جانے کو لے کر تو یہاں پر سب سے بڑی جو ڈیوانڈ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مکہ مانتری کاریلے راستان سرکار مکہ مانتری کاریلے راستان سرکار سے یہاں پر ناو نیوکتی کنیٹ سائق بڑھتی 2018 میں جیلا آونٹن میں سنسو دن کر سبھی چینیتوں کو گرہ جیلے میں پونہ آونٹن کرنے بابت اپروکت وشیان ترگت سری گریجا سنکر آچارے پردیشہ دیکھ سکسہ ویبھاگ یا کرمچاری سنگ راستان کاریلے سکسہ نیوشالے پریشار بکارنیٹ سے یہاں پر مکہ مانتری صاحب کے جو سچی وے انہیں پتر لکھا گیا تھا ان کے مادیم سے یہاں پر سچی مہدہ نے مکہ مانتری صاحب کو اپنا پتر لکھر اس بارے میں سنگیان سوپا ہے تو اس بارے میں کہیں نہ کہیں دو طرح کے ریسپونس آنے کی سنگیان پوری پوری ہیں لیکن ابھی اس بارے میں نینڈنے نہیں ہوا ہے تو جب تک نینڈنے نہیں ہوگا اس بارے میں کچھ بھی کہنا سنگیان نہیں ہے لیکن اب بھیلتے ہیں جو ڈیمانڈ ہیں اس ڈیمانڈ کے آدھار پر کہیں نہ کہیں ایسا لگتا دکھائی دے رہا ہے کہ اب گرہ جیلہ آونٹن ہونے کی جو پرکریہ ہیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایک سنگیانے آنے کی سنگیان پوری پوری ہیں اور اس بارے میں یہاں پر کل بھی ایک پتھ لکھا گیا تھا کنیت سائے کو دوارہ جس میں لکھا گیا تھا پرساسنک صداریباگ اے آر ڈی دوارہ پریویدنا لے کر دو جائے اٹھارہ کی جو ایڈ ڈی سی اس میں چینیت ابیٹیوں کو گرہ جیلہ دلوانے بابت اس سمبند میں ابیٹیوں نے پتھ لکھر یہ کہا ہے کہ کئی سارے ابیٹی ایسے ہیں ان کو چھے سو سے سات سو کلومیٹر گرہ جیلے سے دور نیوکتی دی گئی ہیں جس پرکار سے یہاں پر کہا گیا ہے کہ دو ہزار سے پچیس سو ابیٹی ایسے ہیں جن کو اپنے گرہ جیلے سے بہت دور جیلہ آنٹن کیا گیا ہے اور اس الف ویتن میں گرہ جیلے سے دور رہ کر اپنے سامانے کھرچوں کو بھی وہن کرنا ایک مسکل بات ہے یہاں پر ایک اور بڑی بات کہی گئی ہیں کہ سریمان جی سے نیوکتی دا ہے کہ کنیٹس سا ایک بھرتی دو یا تیرہ میں رپی ایسے کی مادیم سے سات ہزار پانسو پدوں پر جو بھرتی کا بگیا پنجاری کیا گیا تھا اس کے تحت اس کی جو پرکریہ ہیں وہ اپریل سترہ میں کمپلیٹ ہوئی تھی اور اس کے مادیم سے بھی کہیں سارے اپریتیوں کو گرہ جیلہ آنٹن نہیں ہوا تھا تو اس بات اس بات کا نینے لیتے ہوئے اے آرڈی نے پنہ ان سبھی اپریتیوں کو پریویدنا لگا کر پریویدنا کے مادیم سے پریویدنا کے مادیم سے گرہ جیلہ الوٹ کیا گیا تھا تو اس سممند میں یہاں پر حالی میں نونیوکت پردیس اپادیکس سری رادے مینا سری رادے مینا نے یہاں پر کل سی اے مو میں جا کر اور سری سبھا جی گرگ جو کی تقنیق سکسہ منتری ہیں ان سبھا جی گرگ جی کو جا کر یہاں پر اس سممند میں گیاپن سوپا تھا کہ پریویدنا کا جو لنک ہے وہ اے آرڈی دوارہ اوپن کروایا جائے جس کے مادیم سے جو ابھیرتی سیکھڑوں کلومیٹر دور ہیں وہ ابھیرتی گرہ جیلے میں آ کر کم سے کم اپنی نوکری سکون سے کر پائے کیونکہ کچھ ابھیرتیوں کو تو پھر بھی دور رہنا ہی پڑے گا کیونکہ اگر اپنے گرہ جیلے میں یا نکرتم جیلے میں ویکن ٹرین نہیں رہے ہوگی تو انہیں نوکری تو کرنی پڑے گی اور اس مادیم سے کچھ ابھیرتی اگر رہ بھی جاتے ہیں تو ان سبھی ابھیرتیوں کے بارے میں یہاں پر کچھ نہ کچھ سہن کرنا سم ہو ہے لیکن اگر دو ہزار سے پچیس سو ابھیرتی اس بات کو سہن کرے یہ ایک طرح سے منترالک ورک کے کرمچاریوں کے حتما نہیں ہیں کیونکہ تیرہ ہزار ایک سو چالیس روپے کے ایک الف ویتن میں کوئی بھی پریوار کا صدق سے گھر سے چھ سات سو کلومیٹر دور رکھ کر ایک سامان سیلری میں سے کسی پرکار کی کوئی سیونگ کرنے میں سکسم نہیں ہو پائے گا اور یدی ان کا پریوار کیول اور کیول ان افیار یا کرمچاری پر نربر ہیں تو دیفینیٹلی ان کے لئے بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ تیرہ ہزار ایک سو چالیس میں سے کوئی بھی افیار سیونگ کر پارنے میں سمرت نہیں ہو پر تو یہاں پر جو نئے پردیس دیکھ ہیں ان کا یہ مہت پر لگاتار ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور انہیں کے ساتھ ساتھ وہ لگاتار بیک لوگ کی ویٹنگ لسٹ کے علاوہ تیاغ پتر جو پد ہیں ان پدوں پر بھی لگاتار ویٹنگ لسٹ نکل جانے کی مانگ کر رہے ہیں اور ان کے علاوہ بھی لیب اسٹینڈ والے ابیرتیوں کے لئے بھی اور پست کال لی عددیکس والے جو ابیرتی ہیں ان کے لئے بھی لگاتار جوئننگ کی ڈیمانڈ کی جاری ہیں اور انہی کے ساتھ ساتھ جو پی ایس آئی دو یا سولہ والے ابیرتی ہیں ان کے لئے بھی لگاتار جوئننگ کی جاری ہیں تو یہاں پر لگاتار جو ڈیمانڈ کرمچاری وں میتروں یہاں پر ایسی پرکار کی کئی ساری جو مہت اپ ڈیمانڈ آپ کو سمی سمی پر پروائیڈ کرتا رہتا ہوں اور ان سب کے لئے آپ سب میتروں کو ہمار چینل سے بند دینا ہوگا دنیو دوستو